موسیقی دیکھیں یہ تو بات صحیح ہے کہ انیس سو سیتالیس میں جب بٹوارہ ہوا تو جنہ صاحب پاکستان کا نعرہ دیر چکے تھے اور پاکستان کے گورنر جنرل ہوئے لیکن جب ہم اپنی راشتریان دولن کی قومی تحریک کے اتحاس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ وہ شروع میں اور بہت دن تک ہماری قومی تحریکی کیا حصہ رہے انہیں رام کرشن گوکلے بہت بڑے لیڈر تھے ہماری راشتریان دولن کے موڈرٹ تھے لیکن منی کی ٹریننگ میں وہ راج نیتے میں آئے کانگریس کے لیڈر بنے اور انیس سو پندرہ تک جب تک گوکلے جی زندہ رہے وہ ان کے اسسٹنٹ رہے کانگریس میں اس کے بعد وہ گوکلے ہی کے پالیسی پر چلتے رہے موڈرٹ کانگریس والے انہیں کہا جاتا تھا لیکن اور موڈرٹ کی طرح جیسے سرنانات بینر جی بارہ تھے جنہوں نے کبھی ٹائٹل لے لیا انہوں نے کبھی کوئی ٹائٹل سرکار سے نہیں لیا اور وہ سرکار کے آلوچنا ہی کرتے رہے بالگنگاتر تلق جو ہمارے راشتر آندولن کے بہت بڑے لیڈر رہے گوکلے سے بھی سینئر تھے ایکسٹریمسٹ کہلاتے تھے انگریزوں نے جیل میں ڈالا تھا دو دفعہ ان پر جب ایک مقدمہ سیڈیشن کا چلا آیا انیس سو سولہ میں سرکار نے تو جنہ ہی ان کے وکیل تھے اور یہ زمانی کے لیے بہت بڑی ہمت کی بات تھی انیس سو سولہ کہیے اور انہوں نے اتنی اچھی طرح لڑا آیا کہ جج نے تلق کے فیور میں فیصلہ دی تو اس لیے کافی مشہور ہوئے دوہزار سولہ میں کانگریز اور لیگ کا تصویہ ہوا لکھنو میں لکھنو پیکٹ جو کہلاتا ہے اس میں بھی تلق کے ساتھ یہ اس کے آرکیٹیکٹ تھے اس کے براہ میں انیس سو انیس میں جب راولٹ ایکٹ آیا جس میں ہندوستان کی جو بھی انفرادی آزادی انڈیوجیل فریدم ختم کیا جسے چاہے گورنمنٹ بند کر دے جس کا اخبار چاہے بند کر دے تو اس راولٹ ایکٹ کی مخالفت میں انہوں نے تقریر کی نہ صرف سنٹر لیجسلیٹف کاؤنسل میں بلکہ مدن مہان مہالیہ جی کے ساتھ انہوں نے بھی استفادی دیا اس سے کام سلسل اس لیے اور بھی یہ مرشوع ہے سرکار کی مخالفت بعد میں یہ خلافت تحریک میں نہیں شامل ہوئے نون کو آپریشن میں لیکن انہوں نے انگریزوں کے ساتھ کبھی نہیں دیا نہ ان کی تاریخ کبھی اور جب سائمن کمیشن میں کانگریس نے یہ تا کیا کہ اس کی مخالفت کی جائے اس کا ورود کیا جائے انیس سو اٹھائیس میں تو یہ بھی اس بواک آٹ میں شامل ہوئے اور ہر جگہ اس کے خلافے میں تقریر ہیں انیس سو اٹھائیس سے ان کی ڈیفرنسز شروع ہوتے ہیں کانگریس سے کہ جو سکیم تھی جوال موٹی لال نہرو کمیٹی سکیم اس میں وہ مسلمانوں کا زیادہ پروپورشن چاہتے تھے اٹھائیس پرتشد اور تیتیس پرتشدد کی بیچ کی بات تھی چھوٹا سا مسئلہ تھا لیکن وہ اتفاق سے اس نے طول پکڑ لیا اور ان کی ڈیفرنسز شروع ہو گئیں کانگریس سے پاکستان ان کا آئیڈیا نہیں تھا وہ تھے ایک چودری رحمت علی کے امریج میں تھے انہوں نے یہ بات شخصہ شروع کیا تھا ان کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا تھا لیکن مسلم لیگ اور کانگریس میں انیس سو سنتیس کے بعد پروینشل گورنمنٹس کے ایشو پر زیادہ ڈیفرنسز ہو گئے اور اس لیے انیس سو چالیس میں یہ لاہور ریزولوشن پاس ہوئے تو اس کے بعد سے وہ بٹوارے کی طرف خدم میں بڑھتے چلے گئے اس میں یہ بھی یاد رہے کہ سابر کر اور گولول کر جو آر ایس ایس کے انچالک تھے ان لوگوں کی تقریروں سے اور یہ لوگ جو باتیں کہہ رہے تھے جیسے مونجے وغیرہ بھی اس سے بہت بات بڑھتی گئی یہ بات لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ٹو نیشن تھیری سب سے پہلے سابر کر نے انیس سوڑ تیس میں تب پیش کی ہندو مہا سبان کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ ہیں ان کی الگ نیشنز ہیں تو ظاہر ہے الگ نیشنز کا بٹوارہ مطلب ہے گولول کر نے یہ کہا کہ ہم مسلمان سیٹیزن نہیں ہو سکتے اس دیش کے بھارت کے تو وی آر نیشن ڈیفائن میں یہ بات کہی تو دونوں طرف سے معاملہ بڑھتا چلا گیا اور جیسا معلوم ہے انیس سو سیٹالیس میں بٹوارہ ہوا دیکھیں اقبال نے تو ہر قلم کی چیز کہی ہے ہمارا آرمی سانگ ہے وہ بھی اقبال کا بنایا ہوا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور یہ ترانہ ہمیشہ تھا پاکستان کا لفظ انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا لاہور ازشون سے پہلے انہوں نے ان کا انتقال ہو گیا پروفیسر ٹامسن کو انتقال سے کچھ دن پہلے تین چار سال پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مزاق ہے ہندوستان کا کیسے بٹوارہ ہو سکتا ہے یہ خط چھپ چکے ہیں تو اقبال کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کنسسٹنٹ ہیں انگریزوں سے نائٹوڈ انہوں نے لی لی لیکن آپ ان کو بٹوارے کا ذمہ دار نہیں تھارا سکتے انیس سو تیس میں ایک جگہ کہہ دیا تھا اسے انہوں نے بعد میں کبھی سیریس لی لیا نہیں آخر تک ان کی نظموں میں یہ آتا ہے کہ مولوی اور پندت دونوں کو براب کہتے ہیں کہ بٹوارہ چاہتے ہیں موعدودی وغیرہ کا تو کوئی سیریس لی لی لیتا ہی نہیں تھا کہ ان کی کیا حیثیت ہے موعدودی کی وہ تو اب بعد میں جماعت اسلامی پاکستان میں مضبوط ہوئی ورنہ تو یونیورسٹی میں بھی قدم نہیں رکھ سکتے موعدودی ایم یو میں جنہ کا جہاں تک تعلق ہے تو صحیح ہے یہ بات ہے بٹوارہ انہوں کیا لیکن ساور کی کرکی طرح کبھی مافی انگریزوں سے نہیں مانی کبھی انگریزوں سے ان کا بہتاو نہیں ہوا تو یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کی جو انگریزوں سے مافی مانگی ہوئی انگریزوں سے کوپریٹ کر رہے ہیں انگریز انہوں کو کوئی حکم دیا ہو تو اس کو کیری آؤٹ کیا جیسے گھول بل کرکا انہوں نے کہا پریڈ مت کروتے ہیں پریڈ نہیں کی انہوں نے کہا کہ خاکی شرٹ کیوں پہن رہا تھا اپنا یونیفارم بدل لیا سفید شرٹ کر دی ایسا کبھی کوئی کام نہیں میرا خیال ہے کہ انیس سو اٹھائیس تک تو جنہ کا رول بہت اچھا رہا تھا ٹھیک ہے ڈیفرنسز ہوئے مارڈریٹس اور ایکسٹریمیس میں ہمیشہ ڈیفرنٹ تھے جنہ مارڈریٹ نیشنلس تھے لیکن انگریزوں کے ساتھ کبھی نہیں رہے وہ جیسے خلافت اندولن کے خلاف تھے حالانکہ مسلمان اس میں سب شامل ہوئے تھے خلافت تو مسلمانوں کا بیسے کشیو تھا جس میں گاندی جی ان کے لیڈر تھے ایک طرح کے مارڈن کانسٹیٹوشنل نیشنلس تھے وہ لیکن وہ مسلم لیگ میں بھی رہے اور بہت سے کانگریس نے لیڈر مسلم لیگ میں بھی تھے اندو مہا سباہ میں بھی تھے مندل مہا مالویہ دونوں پارٹیوں میں تھے مہا مہا مالویہ سے ان کے کافی اچھے ریلیشنز تھے دو تین دفعہ یہ وائس روائس ہیں ان کے ساتھ ڈیپیوٹیشنز میں ملے ہیں نیشنلسٹ کاؤس کے لیے تو اب اس کے بعد سے جو مسلم ایلیکٹورٹ کی اور جو بھی لیمیٹڈ ایلیکٹورٹ تھی اس کی الہدگی شروع ہوئی مجورٹی ایلیکٹورٹ سے جس میں اس میں کانگریس کو میں نہیں دوشی اٹھاراتا ہوں کانگریس نے کافی کوشش کی کانسیشنز دینے کی ریایتیں دینے کی لیکن ہندو مہا سباہ اور آر ایسس تو واقعی دوشی ہیں کیونکہ یہ لوگ جو باتیں کہتے تھے تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کانگریس تو اس وقت اچھی باتیں کر رہی لیکن بعد میں تو انہی لوگوں کا ہوگا ہندو مہا سباہ اور ان کا جو کہتے ہیں ہندی ہندو ہندوستان تو یہ لوگ بھی دوشی ہیں اس میں موسیقا موسیقا موسیقا